اسلام علیکم دوستو افتاب احمد تابع حاضر ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب ٹیم اختلافات کھل کر سامنے آگئے ہیں تو ایسے میں ہمارے منیجر کہاں تھے جو کہ ہیڈ کوچھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں جو کپتان سے بھی پوچھ سکتے ہیں وہ کہاں تھے کھلانیوں سے تصویر بنوا رہے ہوں گے یہاں ٹرافی کو دندی مار دے ہوں پھر نے بائی چوائیس ٹیمینجر لیا تھا اور یہ پروہ پاکستان ہے جہاں پر ہیڈ کوچھ کی مرضی کا مینجر رکھا جا رہا ہے ہم پیروں فقیروں کے ماننے والے لوگ ہیں تو اگر مکی آرثر آن لائن کوچنگ کر سکتے ہیں تو ہمیں باو غرمر سے بھی اور روحانی رابطہ کر لینا چاہیے کہ بابا جی اب کیا کریں گے ہو سکتا ہے بھئی سب کچھ ہو سکتا ہے یہ پاکستان ہے کو معلوم ہے میں عموماً ان خبروں پر دھیان نہیں دیتا کہ جن سے پاکستان کی بدنامی ہو ہمارے جو کریکٹرز ہیں کریکٹر موفیا ہے ان کو پاکستان کی بدنامی سے کوئی غرض نہیں ان کو صرف اپنے اجنڈے سے غرض ہے چاہے کسی کا کچھ بھی نقصان ہو جائے وہ پاکستان کیٹرز ٹیم جس کا ایشیا کپ سے پہلے توتی بول رہا تھا آج اس کا توتہ بول رہا ہے اور وہ کتان جس کو ہم نے آسمان پہ پہنچایا ہوا تھا آج وہ اپنے والد صاحب سے بھی بات نہیں کر پا رہا یہ ان کے والد کا کہنا ہے ایک یوٹیوبر جو کہ سری لنکا میں موجود ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیقی ہے کہ شاہین شاہ فریدی اور بابر آزم میں شدید تلخ کلامی ہوئی ہے اور ہم نے گرانڈ میں دیکھا کہ نہ محمد رزوان تعاون کر رہے تھے اور کوئی بھی کھلاڑی جو ہے وہ ایک دوسرے کے نزدیک نہیں آرہا تھا اگر کوئی کھلاڑی آؤٹ ہوتا تو تین ادھر چار ادھر اور پانچ ادھر کھڑے ہوتے تھے اور جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ٹیم میں اختلافات موجود ہیں ان ٹیم کو کوہیسیب اور متحد رکھنا کس کی ذمہ داری ہے ہیڈ کوچ کی نہیں کپتان کی کسی حق تک سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہے وہ ٹیم منیجر کی ہوتی ہے اور ہمیں اللہ اللہ کر کے ایک بہت ہی سلاجو قسم کا منیجر ملا تھا منصور رانہ کی شکل میں مگر ہم نے اس کو بھی چلتا کیا کیونکہ کریکٹ مافیا کی بتیاں جو ہیں وہ ہر وقت آن رہتی ہیں اور سپورٹ آن رہتی ہیں کہ کس بندے کی کس وقت چھتی کروائی جائے پی ایس ایل کی ٹیموں سے اوفیشلز لیے جا رہے ہیں اب ظاہری بات ہے اگر میں کسی پی ایس ایل سے منسلک ہوں اور کومیٹی میں بھی مجھے جگہ دے دی گئی ہے تو پھر یقیناً میں اپنے کھلاڑیوں کی طرف زیادہ ٹلٹ کروں گا اور دیگر کھلاڑیوں کو کوشش کروں گا کہ کھڑے لین لگایا جائے اور کچھ یہی ہوا ہے کیونکہ ہمارے جو مینیجر ہیں وہ مکھی آرثر کی چوائیس ہے اور یہ بھی کمال کی بات ہے مکھی آرثر وہ شخصیت ہے کہ جہاں پر بھی گئے جھگڑا ہوا بار بار بتا چکا ہوں کہ آسٹیلیا نے بھی ان کو محض اس لیے چھوٹی کروائی تھی کہ انہوں نے بڑے کھلاڑیوں سے خصوصاً سٹیل واجس جیسے کھلاڑیوں سے پھڑے بازی کی اور چھوٹی کروا دی گئی مگر پاکستان کو تو ایسا بندہ چاہیی ہوتا ہے جی کہ جو آئے اور انہوں ان کھلاڑیوں کو چلٹا کرے پی سی بھی چاہتا ہے کہ یاد انہوں نے جان چھوڑا ہو تو اب جب کہ زکاہ شرف صاحب نے بڑے کھلاڑیوں کی میٹنگ بلالی ہے اور اس پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں اس پر میں مزید کچھ نہیں کہوں گا اب یہ دیکھنا ہے کہ اس ٹیم کو متحد کیسے کیا جا سبتا ہے یہ پاکستان کری کر بورڈ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ٹیم کے لیے ہیڈ کوچ اور مینیجر وہ لوگ لیے جائیں جن کے تمام کھلاڑی احترام کرتے ہوں جو شاہین افریدی کو بھی قابل قبول ہوں جو محمد رزوان کو بھی قابل قبول ہوں جو بابر آزم کو بھی قابل قبول ہوں اور جو بھی سیلیکشن کمیٹی ہے وہ ایسی ٹیم بنائے کہ جو پاکستان میں بھی کھلتی ہو اب پاکستان کری کر بورڈ کو یہ حکمان کہنا چاہیے شاہداب خان کو کہ چلو قائد آزم ٹرافک کھلو نو مور لیگ اور نائب کتانی بھی کر رہے ہیں اور پرفارمس بھی آپ کے سامنے ہیں عسام امیر اور عبرار احمد عبرار احمد کے لیے میں خوش خبریاں سور رہا ہوں مجھے ذاتی طور پر بہت خوشی ہوگی اگر ان کو قومی ٹیم میں لیا جاتا ہے اور سعود شکیل کو یہ یقین دلائے جائے کہ تم تمام کے تمام میچ کھلو گے تو پاکستانی ٹیم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتا ہے اس موقع پر بابر آزم کی کتانی لینا مناسب اتدام ہوگا تو میں خیال میں یہ بالکل بھی نہ مناسب اتدام ہوگا حالانکہ اشارے مل رہے ہیں کہ بابر آزم کی کتانی جو ہے وہ رسک پر ہے اس پر میں ایک سال سے بلکہ دو سال سے آپ کو مطلع کر رہا ہوں کہ بابر آزم کو ٹارگٹ میں رکھ لیا گیا ہے ایک سازش ان کے خلاف دو سال سے جاری ہے جو کامیاب نہیں ہونی چاہیے مگر جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں جو اس وقت زکاہ اشرف صاحب کا ٹھنگ ٹینک ہے ان کے بیانات اور ان کی پریس کانفرنسز سے یہی تاثر مل رہا ہے کہ شاید سارا ملبا بابر آزم پر ڈال دیا جائے مینیجر کو کچھ نہ کہا جائے ہیڈ کوچھ کو کچھ نہ کہا جائے آن لائن ہیڈ کوچھ کو کچھ نہ کہا جائے مینیجر کو کچھ نہ کہا جائے بابر آزم پر تلوار چلا دی جائے مگر ایسے میں جب بھی موس میگا ایونٹ سر پر ہے کتانی کی تبدیلی جو ہے اور پاکستان ایشیا کب سے بھی بترین کارکتگی دکھائے گا اگر اس موقع پر کتانی کی تبدیلی کی گئی تو آخر میں میں یہی کہوں گا کہ ٹیم مینیجر بدلا جائے اور کچھ نہ بدلا جائے ہیڈ کوچھ بدلا جائے پاکستانی ہو جو سب کو قابل قبول ہو مینیجر ہو جو سب کو قابل قبول ہو تو ٹیم متحد بھی ہو سکتی ہے اور ورلڈ کاب میں بڑی بڑی ٹیموں کو نہ کوچنیں چبوا سکتی ہے آفتاب احمد تابی تجزی جی اجازت اللہ حافظ